السلام علیکمРЕ بریψی ہا جا امارہ نقص ٹóپک ہے فیننسولار شیل فورس تو دیر فیننس آج یا میز ٹوپک میں دیٹیل کسی overcoming فیننسولار شیل فورس جو ایک milیٹری آلینز س sol gulf کیلیٹری آلینز گلپ که Aqui کونسل کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس فیننسولار شیل فورس کا یہ بھی بھی adelante گل этس سال گلپ کیملل ہو جو جو اس ملیٹری آلینز کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے فیننسولار شیلڈ فورس کا بیگرون فرمیشن بیس اور اس کے میمبر کنٹریز اس کے ساتھ ساتھ اس کے من ابجیکٹوی بھی ڈسکس کریں گے کہ کس مقصد کے لیے ایک ملیٹری آلینس بنائے گئی ان جی سی سی میمبر سٹیٹس کے درمیان تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیر فینس دیر فینس فیننسولار شیلڈ فورس جو ہیں یہ ایک ملیٹری آرم ہے گلف کوپریشن کنسل کا یعنی گلف کوپریشن کنسل نے یہ جو کنسل بنائے گی پہلے اس فیننسولار شیلڈ فورس پہلے ایک گلف کوپریشن کنسل بنائے گی یعنی گلف سٹیٹس کے درمیان اس کے بعد انہی گلف کوپریشن کنسل نے اپنے دیفنس کے لیے یہ فیننسولار شیلڈ فورس بنائے گی تو دیفنس اس لیکچر کو مزید کنٹینیو رکھنے سے پہلے میں اکو توڑا گلف کوپریشن کونسل کے حالے سے باتا دوں گا تو اس کے بعد ہم اپنا لیکچر مجھے کنٹینیو کریں گے تو دیر فرنس اس پر گلف کوپریشن کونسل پر یعنی اس کا جو شورٹ فرم ہے جی سی سی اس پر امنے پریویس لیکچر میں ایک ڈیٹیل ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہیں تو اس ویڈیو کو جویننگ کے میں اس ویڈیو کی دسکرپشن میں میں اکو پر ویڈ کر دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکو گے کہ گلف کوپریشن کونسل کے اور یہاں پر بھی میں توڑا اس کا اوالے سے بتا دوں گا کہ گلف کوپریشن کونسل کے دیر فرنس گلف کوپریشن کونسل جو ہے ایک انٹر گورنمنٹل فولٹیکل اور ایکونویک یونین ہے گلف کانٹریز کی دریم ہے تو دیر فرنس گلف کانٹریز اصل میں سے 8 نو جو ہے گلف کانٹریز لیکن اس گلف کوپریشن کونسل کا جوئی سا ہے وہ سرپ چھے کانٹریز جو ہیں فرشن گلف پر جو کانٹریز ہیں اس جی سی سی کا جو میمبر سٹیٹس سٹیٹس ہے وہ سرپ چھے ہیں جس میں بہرین کوئیت اومان کتر سعودہ اربیا یونینٹی دارب امارات یعنی ہن چھے گلف سٹیٹس کے درمین یہ گلف کانٹریز کونسل بنایا گئی فرس ٹائم 25 مای 1981 کو اور یہ جی سی سی یونٹی دارب امارات کی کپٹال ابو دابی میں بنائے گئے یعنی یہ ایک ٹریٹ بلاک ہے اور اس کو بنانے کا مین ابجکٹو ان کا یہ تھا کہ ان گلف سٹیٹس کے درمین جی سی سی کی میمبر سٹیٹس ان کے درمین ہم یونٹی لائیں اور ساتھ ساتھ ہم کوفریشن کریں مختلف فیلز میں کوارڈینیشن اور انٹریکشن اور انٹر کنیکشن اور مینبر کانٹریز کے درمین مختلف فیلز میں اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹی ہے اس کے ابجکٹوز میں وہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ٹریٹ بلاک تھا اور ایک اکانومک یونین تھا جسی سی فیترولم کے عوالے سے تو یہ ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ کے ساتھ یعنی جسی سٹیٹ جو ہیں وہ آسانی سے دوسری کے ساتھ اکانومک عوالے سے وہ ایک سوٹن پوائنٹ بھی کرسکیں تو در فنس ہوئیسے تو گلف سٹیٹ جو ہے وہ ساتھ آٹھ ہے جس میں سے ایران بھی گلف سٹیٹ سے یعنی فرشن گلف سوروہ کے ایک سٹیٹ ہیں ایران لیکن اویس جسی سی کا ایسان ہیں تو دیفنز اتے اپنے ٹاپکس میں تو فیننسولا شیل فورج جو ہے یہ گلف کوپریشن کونسل کا ایک انہوں نے اپنے دیفنس کے لئے ملیٹری آلائنس بنائیں فرس ٹایم نینٹین ایٹی فور کم جس میں وہ چیز سٹیٹ سے بیرین، قویت، امان، کتر سعودی آرابیہ، یونیٹیڈ آرابی امارات تودے فرنز اگر ہم اس کا فیننسولا شیل فورج کا بیگرون دیکھیں تو نینٹین ایٹی فور میں جب گلف کوپریشن کونسل نے ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے ہم اس کونسل کے تاتھ یعنی اس یونین کے تاتھ یہ سکس کنٹریز جو ہے ہم ایک دوسری کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم کارڈینیشن کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اسی کونسل کے تاتھ ایک اور ایک ملیٹری آلائنس بنائے اور اسے ہم اپنے ہنگل سٹیٹس کا ڈیفینس کریں تو نینٹین ایٹی فور کوڈیفینس گلف کوپریشن کونسل نے ڈیسائیڈ کیا ایک جوائنٹ ملیٹری فورج بنائیں جس میں پرس ٹیم دس آزار سلجر تھے یہ بنائے گئے تو اس کو نام دے دیا فیننسولا شیل فورج تو دیفینس جب یہ بنائے گیا تو اس کے بعد اس کا جو پرمنینت بیس ہے یعنی اس فیننسولا شیل فورج کا جو رکھا گیا ہے وہ کنگ خالد ملیٹری سٹی وہاں فرس کا جو پرمنینت بیس ہے اس سٹی کو دیفرینڈز اس کا نام اس و جیسے رکھا گیا کیونکی اس سٹی کے جو پرمیر سویدی عربیہ کنگ تے خالد بن عبدالزیز اس و جیسے سٹی کو کنگ خالد ملیٹری سٹی کے تے ہیں تو آفر اس فیننسولا شیل فورج کا جو پرمنینت بیس ہے وہاں پر اس کا جو کوئیت اور ایرا کے بڑھر کے قریب یہ سٹی ہے اس کو نام دیتے ہیں کنگ خالد ملیٹری سٹی تو دیر فرنس فینن سلاح شیل فورس کے جو میمبر کنٹریز ہیں وہ چھے کنٹریز ہیں یعنی وہ جی سی سی میمبر سٹیٹس ہیں جس میں بیرین، کوویت، اومان، سعود ارابیہ، کتر، انتید ارابی مارت یعنی وہ چھے کنٹریز جو ہے وہ اس فینن سلاح شیل فورس کا بیسا ہے جو گلف کوپریشن کونسل کا یہ ساتھ ہیں تو دیر فرنس یہ کا ملیٹری آلینس اس کا بنانے کا منہ ابجکٹیوز یہ تھا تو انٹرن تو تیتر اور رسپونس ملیٹری اگریشن اگنس ای اپ دی جسی میمبر سٹیٹس دیر فرنس اس کا اگر ہم ابجکٹیوز دے کے یہاں پر تولکا ہے کہ فیننسولار شیل فورس جو ہے انٹرن کرے گا تو تیتر اور رسپونس ٹو ملیٹری اگریشن یعنی کوئی بھی اگر سٹیٹس اس کے خلاف مل جائیں اس جی سی سٹیٹس کے خلاف اگر کوئی بھی اگریشن کرے گا یا کوئی بھی بات کرے گا تو اس کو ملیٹری جواب دینے کے لیے یہ فیننسولار شیل فورس اپنا رول ادا کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کا مین ابجکٹیو یہ ہے کہ یہ ان سکس کنٹریز کا دیفنس بھی کرے گا تو دیفنس فیننسولار شیل فورس جو ہے یہ فرس ٹیم جب پیل ہوئی یہ اس وقت بھی جب پرشن گل فورس سٹاٹ ہوا دیفنس جب پرشن گل فورس سٹاٹ ہوتے ہیں جب ایراک کوئیت پر یعنی ایک گل سٹیٹس جو ہے دوسری گل سٹیٹس پر اٹیک کرتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ایک ملیٹریلانسی کمپلیٹلی طرف پر پیل ہوتے ہیں نہ ایک دونوں سٹیٹ کے درے میں جو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس وار کو اور بعد میں اس کا کیا بنتا ہے اس وار کو انٹرنیشنل لیول پر لیا جاتا ہے اور بعد میں انیٹیڈ آ رہا ہوئی ہیں جو انیٹیڈ سٹیٹ ہے وہ ایراک میں انوائٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پر جو صدا موسیم کی حکومتی اس کو خاتم کرتے ہیں تو یعنی یہ فیننسولار شیل فورس جو ہے یہ ایک بار کمپلیٹ لیتے ہیں اور پر پیل ہوئی اپنے جو ابجیکٹیوز سے اس کا ابجیکٹیوز یہی تھا کہ کوئی بھی جو گرل سٹیٹس کے درے خلاف اگر بات کرے گا یا اس میں اس کی تحفظ کے لیے یا اس کی دیفنس انٹیگریٹی کے لیے سے وارانٹی کے خلاف تو یہ فیننسولار شیل فورس اپنا رول ادا کرے گا تو اس وقت یہ فیننسولار شیل فورس فیل ہوئی تھی تو دیفنس اس وقت فیننسولار شیل فورس کے جو ٹوٹل سٹرنٹھ تھے یعنی سلجر تھے اس وقت چالیس آزار ہے لگ بھگ تو آج ہمارے لیکچار اتنا تھے دیفنس اس فیننسولار شیل فورس کے حوالے سے جو ایک ملیٹری علیانس ہے گلف کوپریشن کنسل کا جو چے کنٹریز جو ہے چے گلف کنٹریز جو ہے اس کو گلف کوپریشن کنسل کہتے ہیں یعنی ان کے درمینی کنسل بنائے گئی جس میں بہرین، کوئیت، امان، سعودہ ربیہ، قطر، یونیٹی دی آرابی مہارات اجازت چاہتا ہوں ایک سوڈیو تک اللہ حافظ و سلام